میک کی جو جسمانی ریمانٹ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور جو اس معاملے میں انٹیروگیشن کی بات ہے تفتیش کی بات ہے وہ تفتیش زمانت پہ بھی ہو سکتی ہے اور تفتیش پر تو ظاہر ہے کوئی قدگر نہیں ہے جو عدالت عالیہ ہمیں آج کاروائی ہوئی ہے جس پر ہم نے وہ چیلنگ کر رکھا تھا جو ان کی زمانت قبلت گرفتاری کی اخراج کے خلاف ہم گئے تھے ادم حاضری کی وجہ سے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے آج ہماری بیس سننے کے بعد لاؤ منسٹری کو بلایا ہوا تھا اور لاؤ منسٹری نے کہا کہ جس قانون کا پروسیکیوٹر صاحب حوالہ دے رہے ہیں یہ تین تاریخیں لیتے رہے ہیں پروسیکیوٹر جس قانون کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ دو ہزار ایک میں آرڈننز کے ذریعے آیا تھا اور آٹھ مہینے کے بعد وہ لیپس ہو گیا دو ہزار دو میں اور اس کے بعد دو ہزار دو سے اس قانون کیا وجود ہی نہیں ہے تو میں نے کہا جی دیکھیں کہ یہ حال ہے کہ پروسیکیوٹر نے اس قانون پر جو کل ادم ہو چکا وہ بھی دو ہزار دو میں اس کی حوالے پر یہ تاریخیں لیتے رہے ہیں تین تاریخیں لیے ہیں اور آج اس نے گرفتاری ڈلبا دیا اس مقدمے میں یہ وہ مقدمہ ہے جس میں نو مئی کو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اسی سے سو رینجرز نے عدالتِ عالیہ اسلام آباد کے بائیومیٹرک کمرے میں باقاعدہ ایک یلغار مار کر جو ہے ان کو جو گرفتار کی وہاں بکلاک کو جو ہے مضروب کیا گیا تھا توڑ پھوڑ کی گئی تھی عملے کو مضروب کیا تھا ہائی کورٹ کے اور بہت زیادہ وہ جو میزیں اور دروازیں تھے ان کو بھی نقصان پہنچا تھا اور اس کے بعد جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس گرفتاری کو جائز قرار دیا جس کے خلاف سپریم کورٹ میں نالش ہوئی اور گیارہ تاریخ کو نو مائی کو یہ ہوا گیارہ مائی کو سپریم کورٹ نے وہ ان کی گرفتاری کو کل ادم قرار دیا اسی کیس میں جو آج کیس ہم کرنے آئے ہیں یعنی القادر ٹرسٹ والے کیس میں اسی کیس میں گرفتاری کو سپریم کورٹ نے گیارہ مائی گیارہ مائی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کیا تھا اور اسی میں اسی جائز صاحب کا خیر سے انہوں نے کہا تھا کہ گرفتاری ڈال کے جسمانی ریمانڈ سات دن کا ہو چکا ہے تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو گھڑی ہے اس کو پیچھے لے کر جائیں اور وہ بھی کل ادم متصور ہوگا اور آج پھر ماشاءاللہ وہی کیس میں القادر میں جبکہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو ہے ان کی ادم حاضری میں درخواست قبل از گرفتاری زمانت خارج نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ وہ عمدن قصدن غیر حاضر نہیں تھے بلکہ وہ تو جیل میں اٹک جیل میں ان کو پابندر سلاسل کر دیا گیا تھا تو اگر عدالت کو مطلوب تھی ان کی حاضری تو پھر ظاہر ہے کہ عدالت سے طلب کرتی اور وہ سرکاری وسائل کے ذریعے ہی آ سکتے تھے از خود نہیں آ سکتے تھے چل کے سو ہائی کورٹ پہلے ہی ایسے معاملات میں فیصلہ کر چکی کہ خان صاحب کے جو ادم حاضری میں خارج ہوئی ہیں درخواستیں وہ سارے حکم نگرانی میں کل ادم قرار دے کے انہوں نے ان کی زمانت کی بلز گرفتاری بحال کر دی اور وہ پیٹیشنز بحال تھی تو اس میں بھی آج انہوں نے جب یہ سنا لاؤ منسٹری کا تو میں نے ارس کیا کہ یہ دیکھیں جی آپ عدالت کو بھی دھوکہ دیتے رہے ہیں نہب جو ہے عدالت کو بھی دھوکہ دیتی رہی ہے ایسے قانون پر ایک مہینے سے انصار کر رہی ہے جو قانون دوہزار ایک سے دوہزار دو تک صرف ہاتھ ماہ تھا اور اس کے بعد اس کا وجود ہی نہیں متصور ہوتا وجود ہی اس کا نہیں ہے اس قانون پر یہ کیسے کر سکتے ہیں اور ان کا بھی محقظہ کیجئے گا تو وہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ فیصلہ تو ہم پابند ہیں وہ جو فیصلہ ہم کر چکے لیکن ان کا بھی ہم سوچیں گے دیکھیں گے تو وہ انہوں نے ریزرو کیا آج سنائیں یا کل سنائیں تو یہی بات میں نے ان کو آ کر کہی کہ یہ دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ آپ کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں ایک مرتبہ سبریم کورٹ نے آپ کی گرفتاری جو تھی خان صاحب کی گرفتاری جو آپ نے ٹرسٹ کیس میں کی تھی وہ آپ کی کل ادم قرار دے دی گئی سپریم کورٹ نے گیارہ مئی کو اسی مقدمے میں